اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے قابلی چینہ پلاؤ یہ پلاؤ اتنا جھٹ پٹ بن کر ریڈی ہوتا ہے کہ اس کو سرف کرنے کے لیے نہ تو چٹنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی رائے دکی یہ چٹ پٹا پلاؤ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے ایک کپ آئل دو میڈیم سائز کی پیاس کو ہم نے باریک کاٹ لیا تھا اور اس کو ہم اس میں ایڈ کر کے اتنا فرائے کریں گے آئل میں کہ صرف پیاس جو ہے سوفٹ ہو پیاس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہونا چاہیے اگر پیاس کا کلر زیادہ تیز آتا ہے تو پلاؤ کا کلر خراب ہو جائے گا ہمیں پلاؤ کے چامل سفید اور خوبصورت چاہیے ہیں یہاں پر ہم نے ثابت گرم مسائلے میں لیا ہے ایک ٹی سپون زیرے کا اور دارچنی کی ٹکڑے ہیں چار پاش تین بادیان ہیں تین چار ہمارے پاس تیز پتہ ہے تین بڑی علائچیاں ہیں سات آٹھ لوگے ہیں ایک ٹی سپون ثابت کالی مرچ ہے اور سات سے آٹھ عدد ہری علائچی کی ہیں ہری علائچی کو ہم نے بیچ میں سے کھول لیا ہے تاکہ اس کا ارومہ اور ذائقہ جو ہے خوب اچھی طرح سے آئل میں نکل آئے اس کے ساتھ اگریں انسعال ایسگا سوپ اور اس کو ہمھلکا سا 48zw دورن سے دڑی سپون لحسن کے پیسٹ پبل اڑکinka پیسٹ اور اس میںampaٹ اس کو آئل میں سوٹے کر لیں جائے تاکہ میں لحسن کی پیسٹ کا کچھاپن نکل جائے اس کے ساتھ ہم ایڑ کر دیں گے کرٹی ہوئی لال مرچے اس کے ساتھ ہم ہے دورنیڈ اسیکسوپون کٹا ہوا دھنیا سوپ دول ایک ٹیبل اسپون پسا ہوا زیرہ پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی ہم ایٹ کر دیں گے ایک ٹی اسپون نمک اور یہ تین سے چار عدد درمیانے سائز کی ٹیماتر ہم نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور آٹھ دس ہمارے پاس ہری مرچے ہیں یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پسا ہوا گرم مسالہ ایک ٹی اسپون اور پسی ہوئی جائفل جواتری کا پاوڈر ہے یہ بھی تقریباً ایک ٹی اسپون ہے یہ بھی اس میں چلا جائے گا اور خوب سارے مسالوں کا اچھی طرح سے ہم ساٹے کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پھٹا ہوا دہی تقریباً یہ ڈھائی سو گرام دہی ہے اور اس مسالے میں ہمیں دہی کو خوب اچھی طرح سے بھون لینا ہے اتنا بھوننا ہے کہ مسالے سے آئل الگ ہو جائے تو دیکھیں آئل الگ ہو گیا ہے اور اب ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ڈھائی سپون کیوڑا ایسنس اور اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں ہاو بنچ باری کٹا ہوا ہارا دھنیا ہاو بنچ باری کٹی ہوئی پودینے کی پتیاں اور اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے ہارا دھنیا پودینہ تھوڑا زیادہ جاتا ہے اس میں تو بہت ہی زبردست اس میں زائقہ نکل کر آتا ہے اور اب ہم اس میں ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے 300 گرام حموم دے چنین profits سے دوم چنصوں کٹا ل Paire چنوں کو بائل کر لیا ہیں اور یہ ایک پیالی ہیں اسے جو کیسے است shameless لیا پاکر ہم نے چار پیالی دندگی ہے جانب کو استعمال سے کوائم چانب آپ پانی لینا ہے یعنی چار پیالی حمومہ و بہت کھائوں ہم اسے پیالا کریں اور پانی یک پیو آمی آ جتا ہے فلیم سلو کر دیں گے اور تین سے چار منٹ کے لئے اس کو سلو فلیم پر پکا لیں گے تو تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور یہ زبردست سا بوائل آ رہا ہے پانی میں اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چامل یہ باسمتی رائے سے ہم نے ان کو بیس منٹ پہلے اچھی طرح سے پانی میں دھو کر سوک کر کر رکھ دیا تھا یہ تقریباً ایک کلو چامل ہیں اور اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور بہت ہلکے ہاتھ سے آپ کو مکس کرنا ہے چم چم ہو تیز نہیں چلانا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے نمک ہم نے مسالے کا ایک ٹی سپون نمک ڈالا تھا اور اب ہم یہاں پر دو ٹی بل اسپون نمک ڈال دیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے تو دیکھئے پانی میں جیسی بوائل آنے لگا ہم نے اس کو دھک دیا تھا اور دھک کر ہم نے اس کو پکایا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے سارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو بلکل ہلکی آنچ پر دم پر رکھ دیں گے تاکہ یہ زبردستے کھلے کھلے سے ہمارے چامل ریڈی ہو جائے تو دیکھیں یہ دس سے پندرہ منٹ ہم نے دم پر رکھے ہیں اور چنہ پلاو ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی کھلے کھلے چاملوں کے ساتھ بہت ہی لذیذ بہت خوشبودار مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ